زندگی خوشک پتوں کی طرح ہوا کے ساتھ اڑنے پھرنے کا نام نہیں زندگی درخت کے مانت گزارنے کے لیے ہے درخت جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں اور شاخیں بھی جسایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی اور جو کٹ مرنے کے بعد بھی برسوں انسانیت کے کام آتا ہے یوں تو زندگی میں کامیابی پانے کا ایک ہی سنہر حاصل ہے Plan your work, then work your plan یعنی پہلے کام کی منصوبہ بندی کریں پھر منصوبہ بندی پر کام کریں مگر یہ اصول سننے میں اتنا آسان لگتا ہے کہ یا تو لوگ ان پر عمل ہی نہیں کرتے یا واضح رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر بھٹک جاتے ہیں پیش ہیں آٹھ رہنمائی اصول جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ کامیابیہ ہمیشہ آپ کے قدم چومیں گے سب سے پہلے فیصلہ کریں آپ کو زندگی میں کیا چاہیے ہر ایک کے نزدیک کامیابی کے معنی مختلف ہوتے ہیں اپنی کامیابی جانچنے کے لیے جانئے کہ آپ کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے وہ جو بھی ہے اسے لکھ لیجئے کہ وہی پانا آپ کا مقصد ہے آپ کا مقصد قابل تائین ہونا چاہیے بجائے یہ کہنے کہ میں پڑھائی میں بہتر ہونا چاہتا ہوں آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اپنا نتیجہ پچاس فیصد بہتر بنانا چاہتا ہوں تاکہ اگر نتائج مرسی کے خلاف آئیں تو آپ دیکھ سکیں کہاں غلطی ہوئی ہے اگر آپ کو اپنا مقصد پانا نہایت مشکل لگتا ہے تو اسے مزید چھوٹے چھوٹے مقاصد میں تقسیم کر لیں اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اسے کچھ ایسے تقسیم کر سکتے ہیں کاروبار کا تفصیلی خاکہ لکھیں پھر سرمایہ کار تلاش کریں یا کرز اٹھائیں پھر عملہ تلاش کریں پھر جگہ تلاش کریں چھوٹے مقاصد حاصل کرنا آسان بھی ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں ناکامی سے نہ گھبرانا ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہ ہونا بھی اللہ کی نیمتوں میں سے ایک ہے کہ یہ ہمیں اپنی بیبسی کا احساس پر رہتا ہے اور ذہن مسائل کے غیر رقینی حل بھی سوچتا ہے ایڈی سن نے بل ویجات کرنے کے سو سے زائد تجربات کیے جب کسی نے پوچھا اتنی بار ناکامی کے بعد بھی وہ رکھا کیوں نہیں تو ایڈی سن نے کہا وہ سو بار ناکام نہیں ہوا بس اسے یہ معلوم ہوا کہ بل بنانے کے وہ سو طریقے ٹھیک نہیں تھے اپنے ناکامیوں کو دیوار دہیں سیڑھیاں سمجھئے اپنی سوچ کو مصبت رکھیں سوچیں احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور احساسات کام پر حاوی ہوتے ہیں آپ کے مرضی آپ کیسی سوچ پر توجہ دینا چاہتے ہیں در اور شکوک سے بھری سوچیں جو سب کر گزرنے سے روکتی ہیں یا خود اعتمادی اور خوشی سے بھری سوچیں جو سب کر گزرنے کا حوصلہ دیتی ہیں خود ترسی میں مت پڑیں کوئی کام بگڑ جائے یا کوئی ناکام ہی آئے خود پر ترس کھانا یا خود کو آسانیہ فراہم کرنا آپ کے عظم کو کمزور ہی کرے گا مناسب وقت اور صحیح موقع کا انتظار لاحاصل بھی ہے اور نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی کرتا ہے دنیا کا سامنا کریں خود کو آزمائیں اور وہ سب کر گزریں جیسے سوچ کر بھی آپ کو خوف آتا ہے توجہ بھٹکنے نہ دیں ٹیلیویشن، کمپیوٹرز اور موبائل فونز اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جو دن بھر توجہ اپنی جانب کھینچتا ہے آپ کا دماغ آپ کو محنت کی بجائے نعمت کی جانب کھینچے گا بس ایک لمحہ بس چند منٹ کہہ کر آپ کی توجہ کام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا بس وہی وقت ہے مضبوط رہنے کا ان اشیاء کی فہرست بنائیے جو کام سے روکتے ہیں پھر ارادہ کریں آپ ان اشیاء پر بلکل دھیان نہیں دیں گے دوسروں پر بھروسہ تو کریں انحسار نہیں آپ کی کامیابی آپ کے باس آپ کی بیوی آپ کے شوہر یا آپ کے دوست کی ذمہ داری نہیں آپ کی خوشی اور کامیابی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کسی کی کامیابی یا خوشی کی وجہ بن جانا اچھے بات ہے مگر اپنی ناکامی یا غمی کا الزام کسی دوسرے کو دینا ٹھیک نہیں اپنی کامیابیوں کی خوشیاں ضرور منائیں اس کامیابی کا کیا فائدہ کہ آپ راکھوں کو کام کر رہے ہیں اور دوسرے آپ کی محنت پر آرام کر رہے ہوں کامیابی چھوٹی ہو یا بڑی اس کی خوشی ضرور منائیں اپنی کامیابی اور خوشی میں عریب قریب کے لوگوں کو ضرور شامل کریں کہ پیسے تو سب کماتے ہیں مگر اصل کامیابی ان لوگوں کی ہے جو رشتے کماتے ہیں موسیقی 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 موسیقی